السلام علیکم دوستو ٹوڑے ٹوپک میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست خبر دیتا چلوں کیا آپ نے کبھی گدے کا گوش کھایا ہے یا آپ بھولے بٹھ کے گدے کا گوش کھا چکے ہیں جیہاں دوستو یہ خبر ہے گدے کے گوش کے حوالے سے گدے کا گوش کٹنے والے دو افراد گرفتار پاک پتر میں گدے کا گوش کٹنے والے دو افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا پولیس تانہ رنگشاہ کے مطابق مقدمہ پنجاب فوت اٹوٹی کے ایک افسر کی مدیعت میں درش کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزیم تنویر اور اللہ دتہ رحم کو داخلی چک 26 ای بی میں گدے کا گوش کٹ رہے تھے پولیس کے مطابق ملزیموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے گدے کا 160 کلو گوش تلف کر دیا گیا سین فوت اٹوٹی کی ٹیم کی زلے وستی میں کاروائیاں یہاں کراچی میں صفائی سترائی کے ناقص انتظامات پر ریسٹوڈن اور بیکریوں پر تین لاکھ روپے سے زائد جرمانے آئیت کر دیا گئے کراچی مانیٹنگ ریکس کے مطابق سین فوت اٹوٹی اور کراچی یونیورسٹی کے طلبہ پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے زلے وستی میں تیس سے زائد مشہور ریسٹوڈن بیکریوں اور کھانے پینے کے مراکس کا دورہ کیا وہاں سے رہے کہ کراچی یونیورسٹی کے طلبہ اور سین فوت اٹوٹی کے عملے پر مشتمل مشترکہ ٹیم ڈائریکٹر جنرل سین فوت اٹوٹی آغا فخر حسین کی خصوصی ہدایت پر تشکیل دی گئی تھی ٹیم نے صفائی سترائی کے ناقص انتظامات پر ملازمین کے میڈیکل سیکٹیفیکٹ نہ ہونے پر ریسٹوڈن اور بیکریوں کو کھانے پینے کے دیگر مراکس پر تین تین لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی آئیت کیے ٹیم نے کھانے پینے کی اشیاء سے وابستہ افراد کو پندرہ دن میں سین فوت اٹوٹی سے لائسس لینے کی بھی ہدایت کر دی مشترکہ ٹیم کی کاروائی کو سین فوت اٹوٹی کے ڈائریکٹر جنرل آغا فخر حسین نے مانیٹر کیا سین فوت اٹوٹی کی ڈائریکٹر جنرل آغا فخر حسین نے اپنے ایک پیان میں کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری اور فروغ سے وابستہ افراد حفظان سہت کے بنیادی اصولوں کی پابندی کا خاص خیال رکھیں بہصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سین فوت اٹوٹی اکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی جبکہ آپ کو بتاتا چلوں دوستو پنجاب کے مختلف شہروں میں گھدے کا گوش دھڑلے سے بکنے لگا آپ بھی کبھی بھولے بٹھ کے گھدے کا گوش کھا چکے ہوں گے تو دوستو ہوشیار اور خبردار رہیں اگر کئی بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے پینے جائیں تو گوش ضرور چیک کر لیں کئی آپ بھی گھدے کا گوش تو نہیں کھا رہے مختلف پزاروں میں مختلف ریسٹورنٹوں میں سپلائی کیا جانے لگا یہ بڑا نیٹورک ہے جو گھدے کا گوش فروغ کر رہا ہے مختلف مارکیٹوں میں اور مختلف بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں گھدے کا گوش بیچا جا رہا ہے جو عوام کے لیے افثان سہت کے لیے بلکل خطرناک ہے تو دوستو اپنا اور اپنی سہت کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ